جیل پولیس کا ریٹن ٹیسٹ 13 آگست 2023 سے شروع ہونے والا ہے سو نمبر کا پیپر ہوگا اور بیس نمبر کے انگلیش کے سوالات ہوں گے دس نمبر میت کے ہوں گے پندرہ نمبر آئے کیو کے سوالات ہوں گے جرنالوجو میں صرف کرنڈ افیر کے سوالات ہوں گے پندرہ نمبر کے اور دس نمبر پریزن ڈیپارٹمنٹ یعنی جیل پولیس کے مضالک سوالات ہوں گے ہم اسلامیاد اردو کرنڈ افیر کرنڈ افیر میں جرنل نالج کے موسٹ امپورٹنٹ قویسٹن ریوائز کریں گے جو ہماری جیل پولیس ریٹن ٹیسٹ دوہزار تیس تیرہ اگز سے سارٹ ہونے والا ہے اس کی پریپریشن کے لیے ہیلپفل ہیں ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے آپ کے لیے بھی ٹائم بہت کم ہوگا ریٹن ٹیسٹ کی تیاری کے لیے تو آپ نے تمام ویڈیوز کمپلیٹ دیکھنی ہے کیونکہ میں اس چینل پہ موسٹ امپورٹنٹ سوالات جو بار بار ریپیٹ ہوتے ہیں کسی بھی ریٹن ٹیسٹ میں اس کو ہم پڑھیں گے تو آپ نے ویڈیوز تمام دیکھنی ہے اور اپنے ریٹن ٹیسٹ کی تیاری اچھے سے سٹارٹ کرنی ہے تو پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں اسلامیاد کے موسٹ امپورٹنٹ قویسٹن ریلیٹڈ ٹو جیل پولیس ریٹن ٹیسٹ پہلا سوال ہے یعنی کہ قرآن پاک کا جو زیادہ تر حصہ ہے وہ کس ٹائم نازل ہوا تو اس کا رائٹ آنسر ہے نائٹ رات کا وقت سوال نمبر ٹو ہے پروفیٹس کے نام پہ کتنی سورتیں ہیں قرآن پاک میں تو قرآن پاک میں پروفیٹس کے نام پہ امبیاء کرام کے نام پہ چھے سورتیں ہیں یعنی کہ قرآن پاک کتنے عرصے میں نازل ہوا تو قرآن پاک تیس سال کے عرصے میں نازل ہوا ہجر اسود کا جو اصل رنگ تھا وہ کیا تھا ہجر اسود کا اصل رنگ وائٹ تھا لیکن آپ کہیں گے کہ بلیک ہے بلیک نہیں ہے ٹائم گزرنے کے ساتھ ساتھ جیسے اس پہ مسلمان جا کے بوسہ دیتے ہیں اس وجہ سے اب وہ بلیک ہو گیا ہے لیکن اس کا اوریجنل کلر جو ہے وہ وائٹ ہے ٹریٹی آف ہدہیبیا یہ بہت دفعہ سوال ریپیٹ ہوا ہے ٹریٹی آف ہدہیبیا took place in March 628 AD تو وہ پوچھتا ہے کہ کس ہجری میں سلاہ ہدہیبیا ہوا 628 AD میں اور 6 ہجری میں اور ذلحاج کے مانت میں ٹریٹی آف ہدہیبیا یہ ہوئی question number 6 ہے in which surah the process of doing وضو is mentioned یعنی کہ وضو کا طریقہ کار کس صورت میں ہے قرآن پاک کی تو وضو کا طریقہ کار قرآن پاک کی صورت صورت مائدہ میں بیان گیا گیا ہے next question ہے how many times the word قرآن is repeated in قرآن یعنی کہ قرآن پاک میں لفظ قرآن کتنی مرتبہ آیا ہے تو قرآن پاک میں لفظ قرآن ستر مرتبہ آیا ہے حضرت اسحاق was the prophet of یعنی کہ حضرت اسحاق جو ہے وہ کس قوم کے نبی تھے تو جیوز کے جو ہے نا حضرت اسحاق علیہ السلام نبی تھے name the prophet who was married to رچل یعنی کہ رچل کی شادی کس نبی سے ہوئی تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی شادی رچل سے ہوئی انجیل کا مطلب ہوتا ہے good news انجیل آپ کو پتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی اور یہ چار اسمانی کتابیں بھی most important ہیں یہ بار بار سوالات ریٹن ٹیسٹ میں آتا ہے ان کو ہم ریپیٹ کرتے ہیں زبور حضرت دعوت علیہ السلام پہ نازل ہوئی یہ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ اور قرآن پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا how many days are forbidden for some fasting throughout the year یعنی کہ پورے سال میں کتنے دن ہیں جس دن ہم روزہ نہیں رکھ سکتے تو پورے سال میں پانچ دن ایسے ہیں جس میں ہم روزہ نہیں رکھ سکتے اس کے ساتھ سوال آتا ہے کہ روزہ کب فرض ہوا تو آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ روزہ اور زکاة جو ہے وہ دو ہجری جبکہ حاج نو ہجری کو فرض ہوا a person who has an intention to offer only عمرہ at مکات is card یعنی کہ وہ شخص جس نے عمرہ کرنا ہو at مکات مکات میں تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس شخص کو ہم متمتائی کہتے ہیں یہ لفظ ہے متمتائی if i am not wrong اگر میری pronunciation ٹھیک ہے تو لفظ کیا ہے متمتائی متمتائی کہتے ہیں جس شخص نے عمرہ دا کرنا ہو the part of each of the حدیث are sanad and matan حدیث کے دو parts ہوتے ہیں ایک کو sanad کہتے ہیں اور دوسرے کو matan کہتے ہیں question number 14 موزہ تین مین موزہ تین کا مطلب ہے two specific surah of quran surat موزہ تین یعنی کہ قرآن پاک کی جو آخری دو suratیں ہیں اس کو ہم surat موزہ تین کہتے ہیں یعنی کہ surat الناس اور putul palak کو question number 15 تین ہے age of حضرت آدم علیہ السلام at شیث علیہ السلام برث یعنی کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت شیث علیہ السلام پیدا ہوئے تو اس وقت حضرت آدم کی عمر کیا تھی اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 130 سال تھی کچھ بکس میں 135 سال بھی آتا ہے اور 130 بھی آتا ہے تو آپ نے option میں سے دونوں دیکھنا اگر ایک سوپر چیس ہو تو آپ ایک سوپر چیس ہو بھی ٹھیک کر سکتے ہیں اگر option میں 130 سال ہے تو آپ اس کا جواب 130 ٹک کریں گے how many prayers have no آذان کتنی آذان ہیں کتنی نمازیں ہیں جن کی آذان نہیں ہے تو دو نمازیں ایسی ہیں جس کی آذان نہیں ہے ایک نماز جنازہ اور دوسری نماز اید ہیں how many doors are there in مسجد حرام مسجد حرام کے کتنے دروازے ہیں تو مسجد حرام کے 25 دروازے ہیں for how many month حضرت حسن رضی اللہ تعالی نا remain خلیفہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی نو کتنا ٹائم خلیفہ رہے تو چودہ ساتھ تک وہ خلیفہ رہے there are dash words in prayer نماز میں کتنے فرائض ہیں نماز کے سترم فرائض ہیں how many سورہ name is the only one letter یعنی کہ کتنی سورہ ہیں جن کا جو نام ہے صرف ایک لاب سے start ہوتا ہے تو ایسی تین سورتیں ہیں رہے اللہ تعالی اللہ تعالی کو سب سے زیادہ جگہ پسند ہے بے شاہ اللہ تعالی کا مسجد جو ہے وہ سب سے زیادہ پسند ہے تین جو ری ری کر لی ری کر لی اسلامی منت جو ہے محرم ربی الاول محرم سفر ربی الاول ربی الثانی جماعت الاول جماعت الشانی رجب شبان رمضان ذلحج اور رمضان کے بعد شوال شوال کے بعد ذلحج اور ذیکہ یہ بعضوں کا سوال پویتا ہے ماہ رمضان کا کہ ماہ رمضان جو ہے وہ اسلامی کلینڈر کا کون سا منت ہے how many surah of the holy quran start with word inna یعنی کہ قرآن پاک میں کتنی صورتیں ہیں جو لفظ inna سے start ہوتی ہیں تو ایسی چار صورتیں ہیں جو لفظ inna سے start ہوتی ہیں fasting was made obligatory یعنی کہ روزہ کب فرض ہوا روزہ دو ہجری کو فرض ہوا اس سوال ہم پہلے بھی کر چکے ہیں کہ روزہ دو ہجری کو فرض ہوا what does travi mean? travi کا مطلب کیا ہے? travi کا مطلب ہے to rest how many fast حضرت عیسیٰ kept in desert and advised his followers to follow it حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سہرہ میں کتنے روزے رکھے اور اپنے followers جو تھے ان کے جو ان کو ماننے والے تھے ان کو بھی تلگین کی روزے رکھنے کی تو چالیس روزے ہیں who was the first son of حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا بیٹا اس کا نام حضرت القاسم یہ بھی سوال آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنے بیٹے اور کتنے بیٹیاں تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تین بیٹے اور چار بیٹیاں تھی حضرت قاسم اور حضرت عبداللہ sons of حضرت محمد واربوریڈین حضرت قاسم اور حضرت عبداللہ دو sons جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کی قبر مبارک کہاں پہ ہے جنت المولا میں six wife و حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سلمہ حضرت سلمہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھٹی بیوی تھی which story is the name of holy war کون سی صورت جو ہے وہ ایک جنگ کے نام پہ ہے احضاب جو ہے ایک جنگ کے نام پہ آپ کو پتا ہے غزوہ احضاب کے نام پہ ہے احضاب کیا ہے غزوے کا نام ہے حضرت عدم علیہ السلام name mention in the holy quran حضرت عدم علیہ السلام کا نام کتنے مرتبہ mention ہے حضرت عدم علیہ السلام کا نام 25 مرتبہ mention ہے what is the name of 14 تین پارہ of holy quran چودوں پارہ ہے جو قرآن پاک کا اُس کا نام کیا ہے روبہ ما which story is called عروس القرآن the bride of quran یعنی کہ کس صورت کو قرآن پاک کی دولن بھی کہا جاتا ہے تو صورت رحمان کو قرآن پاک کا دل صورت یاسین کو کہا جاتا ہے اور پری فیس آف قرآن صورت فاتحہ کو کہا جاتا ہے which was the favorite month of حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پسندی دا مہینہ تھا شعبان کا how many units رکعات تراویی are offered in رمضان رمضان میں کتنی رکعات تراویی ادا کی جاتی ہے تو 20 رکعات ام المومنین received solution from اللہ اس کا انصار ہے حضرت خدیجہ علیہ السلام how many daughters حضرت خدیجہ had with حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ حضرت خدیجہ کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ سے کتنی بیٹیاں تھی تو یہ سوال ہم پردہ ریپیٹ کر چکے ہیں کہ حضرت خدیجہ کی چار بیٹیاں اور تین بیٹے تھے حضرت خدیجہ is commonly recorded by a muslim as the mother of the muslim حضرت خدیجہ کو جو ہے تمام مسلمانوں کی ہماری ماں کہا جاتا ہے where is the grave of حضرت حارون اللہ علیہ السلام حضرت حارون کا جو مزار ہے وہ جورڈن میں ہے جورڈن ایک ملک کا نام ہے وہاں پہ حضرت حارون اللہ علیہ السلام کا گریو یعنی کہ قبر ہے حارون اور حضرت یہ بھی سوال آتا ہے کہ حضرت موسیٰ اور حضرت حارون کا کیا تعلق تھے تو حضرت موسیٰ اور حضرت حارون بھائی تھے سورہ توبہ یہ سوال بھائی تھے یہ سوال بار بار ریپیٹ ہوتا ہے کہ کون سوال ہے جو بسم اللہ کے بغیر شروع ہوتی ہے تو سورت توبہ ہے تو یہاں پہ سوال ہے کہ سورت توبہ جو ہے وہ قرآن با کے کس پارہ میں ہے سورت پارہ نمبر دست اور پیارہ نمبر گیارہ میں سورت توبہ ہے اور سوال ریپیٹ ہوتا ہے کہ کون سوال ہے جس میں دو دفعہ بسم اللہ ہے تو سورت نمبر میں دو مرتبہ بسم اللہ ہے وہ ہے حضرت عبد المطلب بریڑ کہاں پہ دفعن ہیں تو مکہ مکرمہ میں عبد المطلب بریڑ ہیں عبد المطلب آف صلی اللہ کے چاچا تھے اور عبد المطلب آف صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے اور عبد المطلب آف صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا تھے حضرت آدم میٹ وید ہولی پروفیٹ آن دا ڈیش ہیون یعنی کہ آف صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ تعالیٰ کے لئے ملاقات پہ گئے تو پہلے آسمان پہ کون سرے نبی سے ملے تو فرسٹ ہیون پہ حضرت آدم علیہ وسلم سے ملے اہد یہ لکیٹڈ نیر اہد پہاڑ کہاں پہ ہے مدینہ کے قریب ہے جنگ اہد بھی ہے یہ غزوات کو بھی ہم ڈسکس کریں گے یہ موسٹ امپورٹنڈ کے غزوہ بدر کا بھوئی غزوہ اہد ٹھیک ہے تو بدر دو ہجری کو ہوئی اہد جو ہے تین ہجری کو ہوئی حضرت عمر واض خلیفہ فار ڈیشیر حضرت عمر دس سال کے لئے خلیفہ رہے اس سے ریلیٹڈ سوال آتا ہے کہ خلافت جو ہے وہ ٹوٹل کتنا عرصہ تھی یعنی کہ چار خلیفہ ابو بکر عمر عثمان عریق کتنے سال انہوں نے حکومت کی تو ان کا ٹوٹل ڈیوریشن ہے وہ تیس آرہ حضرت عدم علیہ السلام کو کس نے ارج کیا یعنی کہ اکسایا کے جس درخت کو ٹیس کرنے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا تو کس نے اکسایا یہ سوال ہے ابلیس نے حضرت عدم علیہ السلام کو جو ہے اکسایا ہوں یعنی کہ ایک سجدہ کرتے ہیں ہم پھر تھوڑا گیپ لیتے ہیں پھر دوسرا سجدہ کہتے ہیں تو ان دونوں سجدوں کے درمیان جو پیریڈ ہے اس کو کیا کہتے ہیں اس کو ہم جلسہ کہتے ہیں قیام جب ہم سیدھا کھڑا ہوتے ہیں تو اس کو قیام کہتے ہیں موسیقی